شاعر کہتا ہے کہ حرم کی شمکہ دل میں اجالہ لے کے آئے ہیں بہت بڑے شاعر گدرے ہیں جن کا نام راز الہبادی ہے جو حضور مفتی آدمِ ہند علی رحمت و نظمان کے درباری شاعر گدرے ہیں وہ کہتا ہے کہ حرم کی شمکہ دل میں اجالہ لے کے آئے ہیں نظر میں گمبدِ خضراء کا نقشہ لے کے آئے ہیں پر محبتوں کے ساتھ بولیں آپ سبحان اللہ انشاءاللہ آپ یقیناً یاد رکھیں گے اس محفیل کو دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں دعویٰ بغیر دلیل کے ناسغ نہیں منسوخ سمجھی جاتی ہے تو انشاءاللہ آپ بڑھیں حرم کی شمکہ دل میں اجالہ لے کے آئے ہیں نظر میں گمبدِ خضراء کا نقشہ لے کے آئے ہیں اور ہمیں بھی اے ولی ابنِ ولی طیبہ میں پہنچا دو مدینہ جانے کی ہم بھی تمنا لے کے آئے ہیں ہمیں بھی اے ولی ابنِ ولی طیبہ میں پہنچا دو مدینہ جانے کی ہم بھی تمنا لے کے آئے ہیں حرم کی شمہ کا دل میں اجالہ لے کے آئے ہیں نظر میں گمبد خدرہ کا نقشہ لے کے آئے ہیں یہ وہی راز الہبادی ہیں جنہوں نے بہت پہلے کہا تھا تقریباً 80 سال پہلے کہ مائکد جھوم اٹھے تشت میں مینہ آیا اور جام وحدت لیا جب شاہ مدینہ آیا بھائی جان ادھر دیکھ لیں آپ پلیز ادھر دیکھ لیں مائکد جھوم اٹھے تشت میں مینہ آیا جام وحدت لیا جب شاہ مدینہ آیا اور آج شاید میرے سرکار نے کھولے گے سو لوگ کہنے لگے ساون کا مہینہ آیا آج شاید میرے سرکار نے کھولے گے سو لوگ کہنے لگے لوگ کہنے لگے ساون کا مہینہ آیا یہ وہی راز الہبادی ہیں جنہوں نے اپنے مرشد حضور مفتی آدمِ گند علیہ رحمت و رزوان کے مدینہ شریف تھے وہ اپسی کے بعد میں یہ مصرہ رقب کیا تھا کہ حرم کی شمکہ دل میں اجالہ لے کے آئے ہیں نظر میں گمبدِ خدرہ کا نقشہ لے کے آئے ہیں ہمیں بھی اے ولی ابنِ ولی طیبہ میں پہنچا دو مدینہ جانے کی ہم بھی تمنا لے کے آئے ہیں مدینہ جانے کی ہم بھی تمنا لے کے آئے ہیں اور مرید و پیر میں کیا فرق ہے یہ راز سمجھو تو میں پیاسا بن کے آیا ہوں یہ دریا لے کے آئے ہیں مرید و پیر میں کیا فرق ہے یہ راز سمجھو تو میں پیاسا بن کے آیا ہوں یہ دریا لے کے آئے ہیں حرم کی شمکہ دل میں اجالہ لے کے آئے ہیں مدینہ جانے کی ہم بھی تمنا لے کے آئے ہیں غریبوں بڑھ کے چوموں مفتی آزم کے ہاتھوں کو رسول پاک کی عظمت کا سکہ لے کے آئے ہیں رسول پاک کی عظمت کا سکہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ بھی جب میں وہاں ہوں گا تو انشاءاللہ آپ ضرور مولیں گے میں گزارش کروں گا ناد کی کچھ اشارت پیش کرنے کے لیے سنا خانے عدب محترم عزت ماب جناب امن رضا صاحب وہ مائی پر تشریف لا رہے ہیں ان سے آئے مل کے ہم تمامی حضرات حضور کی ناد ملاہدہ کریں بلند ہو رہی ہے تیرے قدموں میں ہم بڑے ہوتے تیرے قدموں میں ہم بڑے ہوتے اور نہ لینے چومتے ہوتے تیرے قدموں میں ہم بڑے ہوتے اور نہ لینے چومتے ہوتے تیرے قدموں میں ہم بڑے ہوتے اور یہ شروع پڑتا ہوں اے لین مر کی دوائیں چاہتا ہوں درے محبس بھلو جار سللا آشکو لو ٹکے نہ آنا تھا آشکو لو ٹکے نہ آنا تھا آشکو لو ٹکے نہ آنا تھا شہر تیبا میں مر گئے ہوتے شہر تیبا میں مر گئے ہوتے آشکو لو ٹکے نہ آنا تھا آشکو لو ٹکے نہ آنا تھا شہر تیبا میں مر گئے ہوتے شہر تیبا میں مر گئے ہوتے وہ جس کی خواہش ہے کہ حضور خواب میں آئے جس کی تمنہ ہے جعبت بھائی وہ بولیں گے رمابس بولو یا رسول اللہ کاش خوابوں میں آگے ہوتے انہیں کو جی بھر کے دیکھتے ہوتے انہیں کو جی بھر کے دیکھتے ہوتے کاش خوابوں میں آگے ہوتے انہیں کو جی بھر کے دیکھتے ہوتے انہیں کو جی بھر کے دیکھتے ہوتے کاش خوابوں میں آگے ہوتے کاش خوابوں میں آگے ہوتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رمحبتوں کے ساتھ جواب دیں آپ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت عرصِ مقدس آل انڈیا نادیا مشاعرہ باد اچھے بھائی باد اچھے اچھا لگ آپ لوگوں دوارہ پڑھ دیں ایلی ہمار کی حکم ہو رہا گیا شرک دوارہ پڑھ دیں میں پڑھتا ہوں مگر آپ کو ایسی سننے جعوید بھائی دیکھیں کاش غم ہوتے نا تکے میں سرے اور غیصان پڑھ رہے ہوتے اور غیصان پڑھ رہے ہوتے اور ہوتا میٹی کہکے کھلونا میں ہوتا میٹی کہکے کھلونا میں مجھ سے ہسنے کھلتے ہوتے ہوتا میٹی کہکے کھلونا میں مجھ سے ہسنے کھلتے ہوتے مجھ سے ہسنے کھلتے ہوتے اور آخرشیں پہتا ہوں اپنے جگہ لیتا ہوں جانے قربان انہیں پہ کرے دیتا جانے قربان انہیں پہ کرے دیتا جانے قربان انہیں پہ کرے دیتا کاش ہم کربلا گئے ہوتے کاش ہم کربلا گئے ہوتے کوئی اے دیوانا جنار لگا دیں کوئی اے عاشق امام حسین کوئی نہیں ہے کوئی ہے اس محفل میں جو مولا حسین کہنا ماشاءاللہ 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 زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ اکبر ماشاءاللہ 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 میرے بھائی نے نارا لگایا اللہ نے سلامت رکھی ماشاءاللہ کاش ہم جانے قرے بانے انہیں پہ کرے دیتا کاش ہم کربلا گئے ہوتے کاش ہم کربلا گئے ہوتے ماشاءاللہ